امیل گیا تھا بیان کے لئے ہفتہ ہوا بیان پورا ہو گیا آخیر میں دس مینے تیامت کی نشانیوں پر بولا دیکھ چٹھی آئی چٹھی میں یہ لکھا تھا گجراتی میں کہ ہم لوگ ابھی عمرے میں سے آیا ہیں وہاں حرم کے امام نے خطبے میں بیان دیا جمعے میں یہ مہینے کی بات کہ اب دنیا کو مشکل سے پچیس تیس برس باقی ہے تو میں نے چالو بیان میں پوچھا چٹھی کس نے بھیجی بھائی کہا میں نے بھیجی وہ آدمی کو کھڑا گیا آپ عربی جانتے ہیں کہا نہیں میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہوتا عربی میں خطبہ ہوتا ہے تو کہا ہمارے ٹور میں پانچ چھ عالم تھے فلا دارلم کے ان کا نام بھی دیا کہا وہ انہوں نے کہا اور کہا تقریر میں آپ کو یاد کیا کہ وہ مولانا جو اکثر قیامت پر بولتے ہیں کہا ان کی بات بالکل صحیح حرم کے امام نے پچیس تیس برس کہا اور میں تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں تقریباً چالیس پچاس برس باقی تو میں تو آپ کو اور زیادہ بتنا ہوں مگر جتنا کم مانو گے نا اتنی جنت کی تیاری ہو اتنی جنت کی تیاری چار نشانیاں بڑی ہو گئی اور چھے باقی ہیں دھوان آئیس لینڈ میں نکل گیا جو لوگ دنیا کی معلومات رکھتے ہیں دوہزار دس میں آئیس لینڈ میں دھوان نکلاتا دس دن تک نکلاتا سو لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ائرپورٹ پر فنس گئے تھے اس وقت نیوز میں آیا تھا سیونٹی پرسن ستیر ٹکہ دنیا کے ائرپورٹ بن ہو گئے تھے اور ایک ایک ہوای جہاز کمپنی کو روزانہ دس دن تک دو سو میلین ڈالر کا نقصان تھا یہ اقبار میں آیا تھا اب کونسا دھوان دھوان نکل گیا آئیس لینڈ میں دوہزار دس میں چودہ اپریل سے چوبیس ہم دس دن تک نکلاتا آج تک کبھی ایسا دھوان نکلا نہیں یہ پہلا قصہ اور تین بڑے زلزلے پورپ کا زلزلہ پسچم کا زلزلہ عربستان کا زلزلہ پورپ کا دوہزار دیارہ میں جاپان میں ہو گیا دھرتی کم پسچم کا دوہزار بارہ میں ترکی میں ہوا اور عربستان کا زلزلہ دوہزار تیرہ میں عراق ایران یمن اور سعودیہ میں ہو گیا چار ہو گئے اور پانچویں نشانی امت کے لئے سب سے خطر نام سورج پسچم سے نکلے گا اور زور سے بولو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے پھر کوئی یہ کہے گا نا اللہ میرے گناہ کو معاف کرنا ہے نا 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 ٹائم پورا ہو گیا گاڑی پلیٹ فورم چھوڑ کے چلی گئی اب ٹکٹ پھاڑ کے پھیندو ہوای جاگ اڑ گیا اب ٹکٹ پھاڑ کے پھیندو نون ریفن نیور کچھ نہیں ہوگا ابھی دیویہ بھاسکر میں تھا کہ سورج یعنی ادھر سے ٹن لے لیا ہے اب یہ کتنے برس لگتے ہیں سائنس والے کہنے وہ تو خدا کو معلوم ہیں سائنس والوں سے زیادہ پاورفل نلیل بخاری شریف میں حدیث آئی جب قیامت قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قیامت کی نشانیاں خواب میں بتلانا شروع کر دے گا میں نے بھی مجھے بھی اللہ نے بتلائی تھی خواب دیکھنے سے پورا بجمع بولو کوئی آدمی ولی بنتا نہیں خواب تو اللہ تعالیٰ اس لئے بتلا رہے ہیں کہ آپ امت کو جگہ ہو میں نے دوہزار ساتھ میں تقریبا پہلا خواب دیکھا تھا اللہ نے بتلایا تھا اور اس وقت سے میں امت کو جگہ رہا ہوں یہ دھرتی کا ہوں یہ ٹائم میں سے بے بھر گئی تو بعد میں آئی جمعہ کی رات تھی میں نے خواب دیکھا اللہ گواہ ہے سورج پورا سے نکلا ادھے دیمے 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 پسچم کی دشا میں ایسے جا کے چپک گیا ابھی تو جو علماء دوسروں نے خواب دیکھ رہے ہیں وہ تو دیکھ رہے ہیں سورج پسچم سے نکلتے دیکھا آپ کے احمد آباد میں تقریبا پندرہ ایسے آدمی نے مجھے بتایا کہ ہم نے قیامت کی فلان نشانی دیکھی اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں بازار میں نہیں بیٹھا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں کیا یہ سب جھوٹے ہیں حضور نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے کہ مومن کا قیامت کے بارے میں ہر خواب سچا ہوتا ہے اور ابھی ڈیڑھ برس پہلے میں نے دیکھا اللہ میرا سن رہا ہے آپ کو جگانے کے لئے کہہ رہا ہوں دوبارہ کہہ رہا ہوں خواب دیکھنے سے کوئی آدمی ولی نہیں بک جاتا میں نے دیکھا آسمان جتنا بڑا دروازہ ہے اور میں اکیلا نہیں دیکھتا ہے بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے دیمے دیمے دونوں سائٹ سے وہ دروازہ بند ہو رہا ہے اور اتنا ہی باقی اتنا دیکھ لو آپ اللہ کو گواہ اتنا ایک فٹ کے برابر اور بال کے برابر ایسے کھسک رہا ہے میں دعا میں لگ گیا کہ اللہ میری بھی توبہ قبول فرما اور امت کو بھی توبہ کی توفیق دیئے دروازہ بند ہونے والا ہے تھوڑی دیر میں دعا پوری ہو گئی کوئی آدمی کان میں آ کر کہا رہا ہے مولانا رات کا دیرہ اور یہ دروازے پر عربی میں لکھا میں عربی نہیں جانتا ہوں آپ ذرا بتلا دو کیا لکھا ہے میں نے دیکھا اللہ گواہ بابت تہبہ بڑے بڑے بروس سے لکھا بابت تہبہ اتنا واقعی اور یہی خواب انگلین میں ایک دعوت و تملیغ میں لگے ہوئے نوجوان نے مجھ سے بھی ایک برس پہلے دیکھا مولانا پیر محمد صاحب ظلفقار صاحب نقشبندی نے حرم میں حتیم میں بیٹھ کر ان کے خلفاء سے کہا کہ اگر پچیس سال مل گئے اس امت کو قیامت کے لئے تو بہت غنیمت اللہ کے بندو جاغو نشانیاں ظاہر ہو گئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فلان تاریخ کو آ رہی ہم لوگ جو غفلت کر رہے ہیں نا کہ کبھی موقع مل گیا تو نماز پڑھ رہے ہیں کبھی موقع مل گیا تو صدقہ کر رہے ہیں دل میں آیا تو کسی کو زکاة کے پانچ پچیس سو روپے دے دیا نہیں ہر چیز کو دیکھو کہ اللہ اس کی پکڑ کرنے والا ہے میں کس معاملے میں کمزور معاملات میں کمزور ہوں زبان میں کمزور ہوں آنکھوں کے زینہ میں کمزور ہوں میں زینہ کاری تو نہیں کر رہا ہوں میرے معاملات کیسے میری نمازوں کا حال کیسے میں تلاوت کرتا ہوں میں ذکر اللہ کرتا ہوں میں دروشری پڑھتا ہوں میں راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں میں اللہ کے دین کے لئے میں نے دعوت و تبلیغ میں کچھ حصہ دیا ہے یا یہ دیکھیں میں اللہ والوں کے پاس بیٹھتا ہوں میں کسی خان کا ہی بزرگ سے بیٹھ ہوں جو اللہ سے قریب ہونے کے ذریعے مسلمانوں آپ نے جنت کا نظارہ ابھی دیکھا ہی نہیں قرآن حدیث کا جنت تو ایسی جگہ ہے جہاں موت نہیں جہاں بال سفید نہیں ہوگا دیکھو میرے بھی اب دیکھو آپ لال ہو رہے ہیں پچاس پر پہنچنے کی تیاری ہے دیکھو میں لال کر رہا ہوں اندر کیوں یہ دنیا ہے بڑھاپا آئے گا موت بھی آئے گی جنت میں زور سے بولو بڑھاپا نہیں ہوگی جنت میں پیشاب نہیں ٹویلٹ نہیں بدبو نہیں انسان بڑے سے بڑا پردھان مندری ہو مالدار ہو انسان اٹھتے ہی کہا کرتا ہے باتھروم جاتا ہے انسان کو یہی سوچنا چاہیے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں تو کس پر فخر کرتا ہے تو کیا پیٹ سے نکالتا ہے پیشاب ناپاہیاں جنت میں پیشاب نہیں ہوگی ٹویلٹ نہیں بیماریاں نہیں ایکسیڈنٹ نہیں ٹینشن نہیں یہ جتنی قسم کی بیماریاں اور پریشانیاں جنت میں رائے کے دانے برابر بھی اس کا غلبہ بھی نہیں آئے خائل بھی نہیں آئے قرآن نے آخری بات کہہ دی لا يُسَدَّهُن ہلکا سا سر کا درد جو تمہیں ہوتا ہے جس سے تم پریشان ہو جائے فرمایا وہ جنت میں ہلکا سا درد بھی نہیں ہو آخری بات اقل کے سوچو چلو قرآن حدیث پر تو ہمارا ایمان اقل سے سوچو جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے اب مان لو میں پچاس پر پہنچنے والا ہوں پچاس سے پہلے جب میں پیدا نہیں ہوا تھا آپ کو بھی یہی سوچنا ہے جب میں پیدا نہیں ہوا تھا پیدا ہونے سے پہلے میں نے اور آپ نے اللہ کا ایک بھی حکم نہیں مانا تھا حکم نہیں مانا تھا تو اتنی آسمان و زمین کی خوبصورت دنیا دے رکھی ہے اس کو چھوڑنے کے لیے ہم تیار نہیں اتنی خوبصورت دنیا حکم نہیں مانا تو دے رکھی ہے تو اگر سچے مسلمان ہو تو بولو بے شک میں اب کرسی سے اٹ جاؤں گا ایک بات نہیں بولوں گا سچ بولو ایمانداری سے اگر حکم مان کر جائیں گے تو ہمیشہ کی جنت دے گا کہ نہیں دے گا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کوئی مانے یا نہ مانے ہمارا ایمان ہے آنکھے بن کے اللہ اور نبی نے جو فرمایا ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے بولو زور سے بے شک اللہ اور اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بول سکتی یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ میرے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اب وعدہ کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آخرت کی قیامت کی اور جنت کی زور سے انشاءاللہ بولو اللہ کے فرشتے تمہاری آواز کو ریکورڈ کر رہے ہیں بولو کہ انشاءاللہ آج ہی سے زبردست تیاری کریں گے اللہ ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ